اسلام علیکم پروگرام ہو کہہ رہے کے ساتھ میں ہوں شازیہ خان پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے وزیر آزم کے لیے خطرے کی گھنٹی اپوزیشن جماعتوں کا ممکنہ اتحاد پاناما لیگ سے بچنے کے لیے نواز شریف کی حکمت عملی اب کیا ہوگی پروگرام کے دوسرے حصے میں بات ہوگی وزیر آزم پاناما لیگ کا قانونی سیاسی اخلاق کے پریشر کتنا لے رہے ہیں کیا وزیر آزم اپوزیشن کے مطالبات مان جائیں گے اور پروگرام کے تیسرے حصے میں بات کریں گے امریکہ کی پاکستان کو ایف سکسٹین کی فراہمی پاناما لیگز کے کچھ دنوں بعد ہی امریکی سینٹ نے ایف سکسٹین کی بد میں ٹیکس پیئر روپیہ روک دیا پاناما لیگز کے بعد پاکستان کی سیاست کی سطح ناہمور نظر آ رہی ہے اور سیاست کی یہ ناہمباری ہمیں وزیر آزم صاحب کی فیملی کے نام آف شور کمپری میں آنے کے بعد نظر آئے ناظرین سیاست کا یہ اصول ہے کہ اپوزیشن جماعتیں کبھی بھی حکمرانوں پر حکومت پر تنقید کا موقع ضائع نہیں کرنے دیتی پاناما لیگز کو لے کر جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے تو عمران خان صاحب جو کہ اس وقت اپوزیشن میں سینس آف گریوٹی کی ایک کشش بھی رکھتے ہیں گزشتہ روز انہوں نے لاہور میں خطاب کیا اور لاہور میں خطاب میں انہوں نے کہا کہ جب الزامات ثابت ہو جائیں گے پاناما لیگز کو لے کر وزیر آزم پر تو وہ اپنے گھر نہیں جائیں گے بلکہ جیل جائیں گے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کا جو اجلاس ہے وہ جاری ہے اب سوال یہاں یہ ہے کہ اس مجترکہ اجلاس میں کیا حکمت عملی تیپ پاتی ہے کیا ٹی او آرز پر کوئی ہمیں ڈیمانڈز نظر آئیں گی یا پھر ہمیں وزیر آزم کے استفاہ کا مطالبہ بھی نظر آ سکتا ہے اسی پر بات کریں گے موزس پینل ہمارے ساتھ موجود ہے تعریف کراؤں گی ڈاکٹر فاروق سلیم اور آیاز امیر السلام علیکم ڈاکٹر صاحب پریہمٹیو سٹرائک تو کر چکے ہیں خان صاحب گزشتہ روز کیا لگتا ہے ہوم ورک کتنا مضبوط ہے اپوزیشن کا جبکہ ہم اسٹیٹ کا ہوم ورک بہت کمزور دیکھ رہے ہیں بلکہ ٹھیک ہے آپ نے دیکھیں ایک ممکنہ اتحاد بننے چلا ہے لگتا ایسا ہے کہ بہت سارے کومن ایشوز آلیڈی ان کے سامنے آ چکے ہیں آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ دنوں میں زبان میں بڑی تلخی آ گئی اپوزیشن بھی بڑی تلخ زبان استعمال کر رہی ہے اور دوسری طرف حکومت بھی بڑی تلخ زبان استعمال کر رہی ہے جو دیکھنا بھی یہ ہوگا کہ آج میٹنگ کے بعد کوئی منموم ایجنڈا پہ اگری ہو پاتے ہیں یا نہیں کوئی ان کا وان پوائنٹ ایجنڈا بن جاتا ہے یا نہیں ابھی جس چیز کے اوپر بحث ہو رہی ہے ان میں پانچ چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے ایک تو فرنزک آڈٹ جو اعتداد ایسن صاحب شروع سے کہہ رہے ہیں دوسرا ایک ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ پارلیمنٹ میں ایک مشترکہ اجلاس کی ڈیمانڈ کی جائے جس میں وزیر آدم صاحب اپنے اساس اجاد کی تفصیل دیں یہ ڈسکشن آج ہو رہی ہے اپوزیشن کے آپس میں اور پھر وہاں کہا جا رہا ہے کہ فوکس آپ پینیما پیپرز پہ رکھیں وہ جو وزیر آدم صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈیفالٹرز کو بھی بیچ میں لانا ہے اور باقی لوگوں کو بھی بیچ میں لانا ہے اور پھر وہ انیس سو سنتالی سے شروع ہوگی اس کے اوپر اگری کرنے کا ایک ایک تجویز ہے کہ فوکس آپ نے پینیما پیپرز پہ رکھنا ہے لیکن اس میں پھر ایک انسرٹنٹی آ جاتی ہے کہ میں کی نو تاریخ کو اور شاید مزید نام آ جائیں اور ان میں سے کچھ ان لوگوں کے نام نہ آ جائیں جو اپوزیشن کا حصہ بن رہے ہیں پھر ایک ڈیڈ لائن کی بھی شازیہ مسلسل بات ہو رہی ہے کہ ایک ڈیڈ لائن اپوزیشن کی طرف سے متحدہ طور پہ حکومت کو دی جائے کہ یہ آپ کے پاس آخری ڈیٹ ہے آپ اپنے اساسعزات کی تفصیل سامنے رکھیں اور ٹی او آر جو ہیں وہ وہ آپ کنسلٹ کریں اپوزیشن کے ساتھ اس وقت تین ڈیفرنٹ ٹی او آر سامنے آ رہے ہیں آیات صاحب ایک تو اتضاد ایسن صاحب کے ٹی او آر ہیں جو ملائی جو پیش کیے جائیں گے اس اجلاس کے دوران پھر حامد خان صاحب نے پی ٹی آئی کی طرف سے اپنے بنائے ہیں اور ایک جماعت اسلامی کا وہ تیرہ نقاتی ایجنڈا کچھ آ رہا ہے تو تینوں کو ملا کے کوشش یہ ہوگی کوئی متفقہ اور متحدہ قسم کے ٹی او آر سامنے آ جائیں اور ایک ہی پلیٹ فارم پہ سب لوگ آ جائیں آیات صاحب میں اتحاد کی بات کروں گے مضبوط اتحاد نظر آ رہا ہے تھوڑا سا جم سیاسی تاریخ پاکستان کی اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں کہاں کہاں پہ اتحاد مضبوط نظر آئے جس میں حکومت کو یا زیاو لگ کے زمانے میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایم آر ڈی بنی تھی تو اس طرح کی کوئی اتحاد بنتا نظر آ رہا ہے نہیں سب سے زیادہ مضبوط تو سیونٹی سیون کا تھا جو پی این اے کا تھا پاکستان نیشنل آئینز لیکن اس میں جو قدر مشترک تھی کہ بھٹو صاحب کی مخالفت بہت زیادہ تھی اور اس میں سے کئی جماعتیں اور زومہ تھے وہ ان کے اتنے شدید مخالف تھے کہ وہ کہتے تھے اور ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں لیکن یہ نکتہ جو ہے کہ بھٹو صاحب کو نکالنا ہے تو اس آلائینز کا جو گلو ہے جس چیز نے جوڑا تھا وہ بھٹو صاحب کی ذات کی دشمنی تھی اصول پسندی اور باقی نعرے شعرے بعد میں رہ گئے تھے لیکن بیچ میں وہ تھا کہ ہم نے اس شخص کو ختم کرنا ہے کیونکہ وہ نفرت کی دیواریں اتنی زیادہ ہو گئی تھی ایم آر ڈی کی مومنٹ جو تھی وہ ایم آر ڈی ایک بنی ضرور لیکن ایک تو وہ کنفائنڈ تھی سندھ میں زیادہ اس کا زور تھا آہ اور پنجاب میں بہت ہی اس کا کم تھا آہ لیکن جو ماہر تھے الائنس بنانے میں نمابزادر نصراللہ خان ان کا یہ کمال تھا کہ منواہ لیتے تھے اور ایک منمم جو ہے آہ منمم ایک پروگرام پہ آہ وہ لے آتے تھے آہ اس میں آہ جب مشرف صاحب کے زمانے میں بھی آہ وہ ایک اے آر ڈی انہوں نے الائنس فور دی ریسٹوریشن آف ڈیموکرسی اس کی انہوں نے باگ دور آہ ڈالی اور وہ بالکل یہاں میٹنگ کر رہے تھے اسلام آباد میں اور ان کو یہ امید تھی کہ اب آج فائنلائز ہو جائے گی اور جس وقت یہ وہ میٹنگ اے آر ڈی کی ڈاکٹر صاحب ہو رہی تھی اسی وقت نواز شریف اور ان کا خاندان جو ہے اپنے صندوق بند کر رہے تھے کیونکہ اسی دن انہوں نے سعودی عرب جانا تھا تو جب وہ آہ جب وہ خبر آئی کہ وہ تو سعودی عرب جا رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جیسے بجلی کی مانند نمازدہ نصر اللہ خان پہ وہ گری کہ یہ کیا ہمارے ساتھ ہو گیا ہے تو آہ شریف خاندان نے اس وقت آہ جمہوریت کی جو بڑی الائنس تھی اے آر ڈی اس کے ساتھ یہ ہاتھ کر دگایا تھا اور ان کو علم مطلب ان کے فرشتوں کو بھی آہ علم نہیں ہوا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے سر یہاں پہ آپ کوئی منیمم ایجنڈا کے اوپر کوئی ساری پارٹیاں آہ میرے خیال میں کوئی چھے یا سات سات پارٹیوں کو آہ جو دعوت نامہ ایشو کیا گیا ہے جس میں پی ٹی آئی ہے عوامی نیشنل پارٹی ہے ایم کیو ایم ہے جماعت اسلامی ہے پی ایم ایل کیو ہے قومی وطن پارٹی ہے اور عوامی مسلم لی اور ساتھ میں سپریم کورڈ بار اسوسییشن کے ممبران بھی تو آٹھ لوگ نہیں وہ تو دوسری سائٹ پہ ہے نا تو یہاں پہ سات پارٹیوں کو تو دعوت نامہ دیا گیا ہے میرے خیال سات کی سات پارٹیاں یہاں پہ موجود بھی ہوں گی اے این پی اور ایم کیو ایم ابھی یہ سٹانس لے رہی ہیں کہ وہ وزیر آدم کا استیفہ نہیں مانگیں گی سو دیکھئے مین جو چیز ہے اس الائنس میں جس میں دیکھئے دھرنے کرنے جا رہے تھے تو پی ٹی آئی اکیلی تھی اور پیٹ علامت آئر القادری کے وہ تھے اور انہیں کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ ہم کسی کو ساتھ لے کر جائیں گے اور اس دھرنوں میں آہ عمران خان کی توپیں برابر کی تھی ہوتی کہ یہ سب ٹولہ کرپٹ ہے ایک دوسرے کو جو ہے یہ تقویت پہنچا رہا ہے اور اس اب جو ہے تھوڑی سی اکل اور دانش آگئی ہے کس اوروں کو بھی ساتھ ملانا ہے اس الائنس میں باقی نہیں جو 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 چابی ہے جو کنجی ہے وہ ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی وہ یہاں پہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ دو تین تو مل جائیں گے پی ایم ایل کاف جو ہے وہ ان کے ساتھ مل جائیں گے چار چار تو مل گئی ہیں عوامی وہ جو شیخ رشید کی جو جماعت بڑی ہے چھوٹی ہے ٹانگا پارٹی ہے جتنی بھی ہے وہ بھی ساتھ مل جائیں گی جماعت اسلامی بھی ان کے ساتھ جماعت اسلامی ان کے ساتھ مل جائیں گی این پی وغیرہ دیکھیں این پی وغیرہ کا جو مسئلہ ہے اور جو ملانا فضل الرمان کا بھی مسئلہ ہے کہ باقی چاہے وہ جمہوریت کی بات کریں انہیں اپنا جو ہوم بیس ہے کے پی کے میں وہاں پہ پرابلمز ہیں پی ٹی آئی کی حکومت وہ کر رہی ہے تو ملانا فضل الرمان بھی گھوم گھوم کے آتے ہیں جب دیرہ اسماعیل خان اور کے پی کے کو دیکھتے ہیں تو وہ عمران خان کی جو شکل ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتے اور این پی کا بھی یہی پرابلم ہے کہ ان کا مین کانٹرڈکشن عمران خان کے ساتھ فرنٹیر میں ہے تو یہ باقی پینما لیگز اور جمہوریت اور جمہوری جد و جائد ان دو جماعتوں کے لیے پیچھے رہ جاتی ہے ایمکی ایم کا مسئلہ اور ہے کیوں کہ اور ہے کی جو ہے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو بھی اگر آپ ملا لیں تو جو پارلیمنٹ کے اندر ان کی طاقت ہے وہ تو بہت کم ہے مقابلہ تن اگر آپ دوسری طرف جو دیکھ رہے ہیں جس میں پی ایم ایل این ہے جے یو آئے ہے اور نیشنل پارٹی کا شاید ایک ایم این اے ہیں یہ تینوں پارٹیز تو کٹھی وہاں پہ بیٹھی ہیں پی ایم ایل این کے پاس ایک سو اٹھاسی تو اپنے ایم این اے سے اب پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ان کی پارلیمنٹ سے باہر ہم نے طاقت دیکھنی ہے یا پارلیمنٹ کے اندر طاقت دیکھنی ہے کیونکہ اندر تو یہ نہیں کرتا نہیں اندر میں یہ کوئی آہ نو کانفیڈنس ووٹ تو گورنمنٹ کے خلاف نہیں لارے یہ تو باہر طاقت بنانا چاہتے ہیں کہ تاکہ ہم کوئی تحریک چلا سکتے ہیں یا نہیں ابھی ان کی ساری جو بات ہے وہ زبانی جمع کلامی ہے سوائے جو جلسہ ہوا ہے جو کل ہوا تھا پی ٹی آئی کا لہور میں باقی ساری ابھی تک باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے مطالبے کر رہے ہیں وزیراعظم سے وہ زبانی ہے لیکن ایک حد کے بعد جب زبانی آپ کی ڈیمانڈز جو ہیں وہ اپنی لوجیکل کنکلوجن تک منطقی انجام تک پہنچ جاتی ہیں اس کے بعد کیا آپ عوامی طاقت کچھ دکھا سکتے ہیں یا نہیں اس میں ان کو پھر تحریک چلانی والی بات ہے اپنی طاقت جو ہے سڑکوں پر دکھانے والی بات ہے اس میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ پی ٹی آئی اگر کرنا چاہتی ہے تو اکیلے نظر نہ آئے چاہے پی ٹی پی پیپلز پارٹی کے لوگ ان کے ساتھ آتے ہیں یا نہیں پرانے ورکر آتے ہیں یہ نہیں لیکن یہ بھی ہو جائے سامنے کہ پیپلز پارٹی کھڑی ہے سیاسی طور پہ اس کی اہمیت بہت ہے سر جہارہانہ سیاست کانفرنٹریشنل پولیٹکس میں اعتزاز ایسن صاحب جو ایک سیاسی حکمت عملی بنانے کے قابل ہیں اور ان کے ساتھ اگر آپ پی ٹی آئی کو ملا لیں امراند خان صاحب کو ملا لیں تو ایک بڑا پوٹن بڑا طاقتور قسم کا ایک آپ پوزیشنل لائن جو اس وقت پی ٹی آئی کی پوزیشن ہمیں واضح پتا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے وہ تو جارہانہ انداز ہے وہ تو تبلے جنگ ایک قسم کا انہوں نے پہلے ہی بجا دیا ہے سر بلاول نے جو تقریر کی ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کا صرف یہ ہے کہ آپ دیکھیں وہ کہاں سے سفر کر رہی ہے وہ تو وہ جو مکمکہ کا تانہ ملتا تھا کہ آپ تو نماز شریف کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اس میں جو آئی ہے پیپلز پارٹی نے سفر تیہ کیا ہے اور پی ٹی آئی کی سوچ کے بلکل یہاں نہیں آئی لیکن اس کے نزدیک آئے اور بلاول بھٹو نے جو کی ہے بات یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بلکل نئی چیز ہے بلکل صحیح بات اور آیاز صاحب کی بات کو ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک ہمارے ساتھ رہی گا دوبارہ آپ کو خوش آمدیت کہیں گے پرگرام میں ناظرین ہم بات کر رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ سفر کر رہی تھی لیکن اس وقت پینامہ لیکس کو لے کر ہم دیکھنے کا احتزاز احسن صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی نے جو انیشیٹیو لیا اس کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں آیاز صاحب زرداری صاحب کی سیاست ایک طرف ہے اور بلاوہ صاحب کی سیاست تھے تھوڑی سی فرق نظر آ رہی جو بلاوہ صاحب نے تقریر کی ہے اس میں جو تین چیزیں میں نے خاص طور پر دیکھیں پہلے تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کرپشن کے بادشاہ ہیں پہلے ایسی بات نہیں کی جاتی تھی پھر انہوں نے کہا کہ مودی کا دوست ہیں یہ والا بھی بلکل کمپلیٹلی ڈیفرنٹ اینگل ہے پہلے پیپلز پارٹی والا اس قسم کا اینگل نہیں لیا کرتی تھی پھر انہوں نے اسطیفہ کا کہا کہ جب تک پرائیم ایسی صاحب کے خلاف انکوائری ہوگی اس اس دوران وہ اسطیفہ دے دیں اور اگر وہ سرخرو ہو جاتے ہیں تو پھر واپس آ جائیں گے دیکھیں پیپلز پارٹی کے لیے یہ ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنا راستہ جو آپ کہتے ہیں سینس آب ڈیریکشن وہ کھو گئی تھی کہیں کہ ہم کس لیے ہیں کہاں جانا ہے وہ پچھلے پانچ سال میں وہ سب گم گئی تھی وہ اپنا وجود جو ہے اس قسم کا کھو بیٹھی تھی اور یہ پتہ نہیں تھا وجود کہاں ہے اور روح کہاں ہے پینما لیکس کی وجہ سے اور جو اس کی وجہ سے کرائیسس جو بہران ملکی سیاست میں بنا ہے پیپلز پارٹی وہ اپنا کھویا ہوا وجود جو ہے وہ ڈسکاور اور تلاش کر رہی تو اس کے لیے وینڈو آف اپرچونٹی ہے اس کے لیے جو ہے پرانی جو ان کی پتہ نہیں کس چورہائے میں کس راہ میں ان کی جان مردہ پڑی ہوئی تھی اس جان اس مردہ جان میں نئی روح جو ہے وہ پھونکی جا رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ جو پیپلز پارٹی کا جیالہ جس نے سیاست کو خیر بعد کہہ دیا تھا سر پکڑ لیا تھا کہ اس نے یہ جو بلاول کی تقریر سنی ہوگی اور جو ازاد کشمیر میں کوٹلی میں دی کہ یہ موڈی کا یار اور کرپشن کا بادشاہ جس کا اپنے وہ ذکر کیا ہے اس میں اس ورکر میں اس جیالے میں وہ پرانی یادیں جو ہیں وہ ایک دم تازہ ہو گئی ہیں لیکن سب فیڈرل پارٹی ایک زمانے میں پیپلز پارٹی واحد ہوتی تھی جو سارے صوبوں میں جیتا کرتی تھی اور لاہور میں بھی جیتا کرتی تھی سدن پنجاب اس کا بڑا سٹرانگ ہولڈ ہوتا تھا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایک سیاسی وہ ونڈو آف آپرچونٹی نظر آ رہی ہے کہ وہ سینٹرل پنجاب کا جو جیالہ ہے جو سدن پنجاب کا جیالہ ہے وہ شاید واپس آ رہا ہے ان کی رینکس کے اندر ڈاکٹر صاحب ان کو پیپلز پارٹی کو کہنے کی بات کے ہم نے بات کرنی کیا ہے وہ کھو بیٹھے تھے ان کے پاس کچھ کہنے کو رہ نہیں گیا تھا یہ جو نام نہاد ریکنسلییشن ہے جس کو عرف عام میں نام دیا گیا مکمکہ کی سیاست مکمکہ کی سیاست نے ان کو جو ہے ایسا نقصان پہنچایا زیاؤلہ کا ماشیل لاب اس کی پیپلز پارٹی کی سیت پہ اثر نہیں کچھ کر سکا کچھ لیکن اس مکمکہ کی سیاست نے زیاؤلہ سے زیادہ کاری ضرب لگائی پی ایم ایل این کی پوزیشن بھی تو آپ دیکھ لیں اس وقت نواز شریف کو میں سمجھتا ہوں ان کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کو اپنے اتحاد میں لانے کی کوشش کریں اپنی تقریر کے ثروع یا اپنے جلسے پارٹی کا کوئی ووٹر اپنی طرف لانے ان کی اس وقت کوشش یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این کے ووٹرز ہیں یہ ایک کروڑ اٹالیس لاکھ ووٹ تو ان کو ڈالا تھا نا دوہزار تیرہ میں ان کی کوشش صرف یہ ہے کہ اس میں سے کوئی نکل کے کسی اور پارٹی کی طرف نہ جائیں ان کے اوپر جو جو انہوں نے اعتماد دکھایا تھا نواز شریف کی اوپر وہ والا ووٹ بینک جب وہ انٹریکٹ رہے دیکھئے نائنٹین سیونٹی سیون میں پیپلز پارٹی کا ووٹر کہیں نہیں گیا تھا لیکن جماعت جو ہے جب اتجاجی سیاست چلی تو اس میں پیپلز پارٹی جو مجورٹی پارٹی تھی عوامی پارٹی تھی کوئی رول کوئی رول اختیار کچھ ادا نہیں کر سکی رول اس وقت نون لیک کا ایک پرابلم ہے یہ جو تحریک بن رہی ہے یا جو ایک شورش ہے برپا کہ عمران خان اکیلا رہ جائے چاہے وہ جو مرضی کہتا رہے رائے وینڈ کا کہے جاتی عمرہ کا کہے پر اکیلا ہے تو پی ایم ایل ای نون کے لیے اتنا پرابلم نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہ ہو اس کے ساتھ یہ حالت تو وہ چاہتے ہیں کہ دھرنے والی جب دھرنے میں ساری عمران خان اور طائر القادری باہر رہ گئے تھے اور پارلمنٹ میں یہی اتزاز احسن جو آج کچھ اور کر رہے ہیں جن کا رخ اور کئی ہے کہ وہ جو ہے ہمارے ساتھ ایسے ہیں جمہوریت کے نام پہ کہ جمہوریت کو خطرہ لاحق ہے تو یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں پینما لیکس نے وہ جو جمہوریت کو خطرہ لاحق ہے اس کو ادھیڑ کے رکھ دیا ہے سر اگر کچھ حصہ پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی کا ساتھ دے اور کچھ حصہ نہ دے پائے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے سر دیکھئے پیپلز پارٹی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ تھا شریک چیئر پرسن جو ہیں وہ آسے والی زرداری ہیں وہ چلا رہے ہیں وہ بیٹھے ہوا لنڈن دوبائی منہتن جہاں بھی وہ بیٹھے ہوا ہیں اب یہ موقع ملے ایک ازاد کشمیر کا الیکشن ایک پینما لیکس ایک وہ تو کراچی سے پہلے بلاول نکلتا ہی نہیں تھا اتنے دن تو میرے خیال اسے کبھی یہاں گزار ہی نہیں کراچی سے باہر اب وہ پہلی بار آ رہا ہے تو اس کا عملی سیاست میں دیکھیں وہ جو کارل مارکس بھی کہتا تھا جو پریکس پریکٹس کی بات ہوتی ہے اس سے نئی ریالٹیز جنم لیتی ہے اس میں جو ہے بلاول بھٹو کا کنٹرول جو ہے پیپلز پارٹی پہ عملن زیادہ آ رہا ہے سب دو دو پیپلز پارٹی نا افیشلی ایک پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے جس کے ایکچول ممبران جو ہیں وہ اسیمبلیو میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کنٹرول کر رہے ہیں زرداری صاحب جو افیشلی بلاول صاحب کنٹرول کر رہے ہیں وہ دوسری والی پیپلز پارٹی ہے جس کی جس کی جس کے ممبران پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھے نہیں یہ اب اب جو پارٹی ہے اس میں اب وہ جو فرق جو دیکھے جب سر کاغذ پہ تو وہ فرق واضح ہے نہیں سر جب پینما لیکس شروع ہوئی تھی تو ایک اتزاز احسن لگتے تھے کہ جس نے لگتا تھا کہ سخت جارہانہ لائن اتزاز احسن نے اپنائی ہوئی ہے خرشید شاہ صاحب جو ہیں جو مقرر بہت اچھے ہیں بولتے بہت اچھا ہیں اپنے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ ایسے غیر ضروری بات نہیں کرتے لیکن ان کا گومگو کی حیثیت نظر آتی تھی لیکن ان پچھلے تین ہفتوں میں پیپلز پارٹی کا ارتقا ہوا ہے اس کا ایولوشن ہوا ہے وہ جو ایجیٹیشنل پولٹکس ہے وہ جو ایک موقع ہے کہ ہمیں نواز شریف کے خلاف ایک موقع ملا ہے اس کی طرف پیپلز پارٹی بڑھ رہی ہے اور خرشید شاہ اور اتزاز قریب آ رہے ہیں اور کمان جو ہے وہ آصف زردہ کمان بلاول بھٹو سر باتیں تو دو ہی ہو رہی ہیں پینیما کی پینیما لیگز کی بات ہو رہی اور اعتزاب کی بات ہو رہی سر پر یہاں دیکھیں نا سر پی ٹی آئی کے اندر کوئی پرابلم آ سکتے ہیں اس قسم کے وہ دیکھیں پی ٹی آئی کے کچھ بڑے لیڈران کا نام بھی آ رہا ہے ہے یا آنے والا ہے دیکھیں سر ایک اور بات ہے نا اگر اپوزیشن جماعت تو جماعت اتحاد نہ کریں اور اس طرح ڈیلیور نہیں کریں گی تو ایک سیاسی جماعت جو ہے نونلی کا کچھ نہیں برکار سکتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے لاہور کے میدان میں پنجاب کے میدان میں سمبولکلی دیکھیں یہاں پہ این پی کا وجود تو نہیں ہے نا پنجاب میں ایم کئی ایم کا وجود تو یہاں پہ نہیں ہے عملن آپ کو کیا چاہیے پی ٹی آئی ہو پیپلز پارٹی ہو گجرات کے چودری ہو لال اویلی کا شیخ رشید وہ تو آپ کو پورا پنجاب تو آگیا ہے تو آپ کو ایم کئی ایم کی سمبولک ویلیو ہے کہ ایم کئی ایم ہمارے ساتھ ہے این پی کی سمبولک ویلیو ہے پر این پی کا یہاں کوئی وجود نہیں ہے سر تین قسم کے پریشیز وزیر آدم کی کسی بھی وزیر آدم کی اوپر ایک اخلاقی پریشیر ہو سکتا ہے ایک سیاسی پریشیر ہے سر یہی بات کریں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کہ اپوزیشن جماعتیں جو ابھی مطالبات پیش کرتی ہیں وہ تو سامنے آ جائیں گے لیکن وزیر آدم صاحب کے پاس اب قانونی سیاسی اخلاقی پریشیر کتنا ہو گا اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین پینامہ لیکس پر ہم کئی دفعہ اپنے پروگرام میں یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو پریشیر بیلڈ ہو رہا ہے اس میں وزیر آدم صاحب کے پاس کیا آپشنز ہوں گے ڈاکس صاحب اب آج جو جماعتوں کا اتحاد ہے اب بتائیں مجھے کہ اخلاقی قانونی سیاسی کتنا پریشیر ہے قانونی سے شادیاں قانونی سے شروع کر لیتے ہیں آیا صاحب ایک انیسویں صدی کا فرنچ فلوسفر تھا بڑا مشہور اور اس کی جو سب سے مشہور کہاوت ہے وہ شروع ہوتی ہے کہ when plunder becomes a way of life of a group of men وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک آبادی کا ایک حصہ ہے حکمران طبقہ اس کا معمول بن جاتا ہے معمول زندگی بن جاتا ہے لوٹ قصورت کرنا تو پھر وہ جو آپ کا لیگل دھانچہ ہے جو قانونی دھانچہ ہے اس کو اس طرح موڑ لیتے ہیں کہ ان کی کرپشن وغیرہ جو ہے وہ نہ پکڑی جائے اور نہ پکڑی جا سکے اور وہ اس کو سپورٹ ملنا شروع ہو جائے اب میں نے پہلے یہ قانون نہیں پڑا تھا پروٹیکشن آف ایکنومک ریفارمز ایکٹ نائنٹین نائنجی ٹو یعنی اس کا آرٹیکل تھری بلکل کلیرلی کہتا ہے کہ ایکٹ ٹو اوور رائیڈ ادر لاؤز پہلے تو جتنے بھی قانون آپ نے لکھے ہیں اس کے اوپر یہ قانون حاوی ہوگا اس کے بعد آرٹیکل فور میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہر پاکستانی شہری کے لیے یہ الاؤڈ ہے جتنا مرضی پیسہ پاکستان سے باہر لے جائے جتنا مرضی باہر سے پاکستان لے آئے اور کمپلیٹ ایمیونٹی ہے اس کے اوپر کسی قسم کا آپ کوئی اعتراض نہیں اٹھا سکیں گے قانونی طور پر تو ملک کے اندر جو ہے یہ اس ایکٹ کے تحت تو جو کچھ بھی نواز شریف صاحب نے یا ان کی فیملی نے کیا اس کو مکمل پروٹیکشن مل رہی یعنی کہ قانونی طور پر آپ ان کے خلاف نہیں جا پائیں گے اس میں ایک چیز آپ واضح کر دیں یہ چیز نہیں ہے کہ میں ابھی سوٹ کیس جیسے آیان علی نے اٹھا کے لے کر گیا تھا اور میں اسلامباد ائرپورٹ سے باہر لے جاؤ ایسے میں نہیں کر سکتا سر ہے وہ اب آپ یو اس ٹریجری کی بات کر رہے ہیں کہ ان کا ایک قانون ہے کہ آپ نو ہزار نو سو نینانیمی ڈالر سے زیادہ نہ لے کے جائیں جو پاکستان کا قانون ہے وہ کلیرلی یہ کہتا ہے کہ all citizens of پاکستان resident in پاکستان اور outside of پاکستان and all other persons shall be entitled and free to bring hold sell transfer and take out foreign exchange without any آپ جتنا مرضی مال پاکستان کے اندر لے آئے ہیں لے جائیں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں آپ کس سے پوچھ بھی لیں میرے پاس بینک میں پیسے میں بینک اکاؤنٹ کھول سکتا ہوں اس بینک اکاؤنٹ سے میں باہر پیسے بھیج سکتا ہوں regular banking channel سے یہ نہیں ہے کہ میں پنڈی کے foreign exchange market سے ڈالرز خرید کے رات کو million ڈالرز اسلامباد ائرپورٹ سے وہ میں نہیں کر سکتا سر اس کے اوپر اس کے اوپر عدالت ایک فیصلہ بھی دے چکی ہے اسلامباد ہائی کوڈ بھی فیصلہ دے چکی ہے کہ اس قانون کے تحت آپ کسی سے کوئی کسی قسم کی پوچھ کچھ نہیں کر سر اگر ایسے بات ہوتی اگر یہ ہے پہلے تو ہے کہ اب اب تک وزیراعظم صاحب نے کیوں نہیں کہا کہ ہم نے یہ فلیٹس تب خریدے تھے ہم یہاں سے پیسے لے کر گئے تھے ہم فلانی ایکٹ کے فلانی شک کے تحت حملے گئے تھے آپ کو بار بار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے جوڈیشل کمیشن کے سامنے لے جائیں میں ثابت کر دوں گا کہ میں نے کوئی چیز کا غیر قانونی نہیں کی سر دیکھئے وہ کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں اس بات پہ ہے کہ میرے میرے بیٹوں کے نام ہے یا شریف خاندان بیٹھ جاتا کہتا یہ ہم پہ الزام ہے ایک متفقہ ہم ڈیفنس اپنا دفاع بنا لیں کہ یہ بات ہے جتنے موہ ہیں اتنی آہ روایت تھا ان کی کہ ہم نے سعودی عرب سے پیسے کمائے وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سعودی عرب سے کمائے سر دو بات ہیں آپ نے الزام کا ذکر ہے الزامات اور ثبوت دو چیزیں نا اب الزامات تو بے شمار لگ گئے ان کے ثبوت ڈھونڈ رہے کے لیے ہمیں پینما جانا پڑے گا سر دیکھئے ڈاکٹ صاحب ایک چیز آپ دیکھیں منظر دیکھیں حکومت کا جو ہے پسینہ چھٹ گیا ہے آپ ان کا یہاں پہ دفاع کر رہے ہیں سر میں قانونی انگل بتا رہا ہوں کہ قانونی چور پہ قانونی بات ایسی سمپل بات ہوتی تو اب تک وہ کہہ دیتے کہ یہ قانون ہے انیس سو بانوے کا اس کے تحت ہم نے دس یا پندرہ یا پچیس ملین ڈالر بھیجے تھے اور ہم نے وہ جو میفیر پروپٹیز ہیں ہم نے خریدے تھے یہ ٹرانزیکشن ہے اس سارا کام ہی ان کا چھپاندرے کا ہے سر میرا موقف یہ ہے کہ اس وقت اگر ٹی او آرز انڈر ڈا نائنٹین فیفٹی سکس ایکٹ بنائے جائیں کسی قسم کے ٹی او آرز بنائے جائیں تو اس میں اس میں آپ گھراو میں نہیں لے سکیں گے سر آپ کو نیا قانون بنانا پڑے گا کون قانون آپ تو ان کو راستہ دکھا رہے ہیں کہ آپ نیا قانون بنائے اور مسئلے کو ہے مسئلہ اس وقت گرم ہے کوئی اپوزیشن پارٹی ان کے ٹرمز آف ریفرنس جو انہوں نے چیف جسٹس آپ کو بھیجے ہیں ماننے کو تیار نہیں ہیں وہ انکاری ہو گئے ہیں قانون انیس سو چھپن کا پڑا ہوا ہے ناجر یہ جو آپ نے پڑھ کے سنائی ہیں یہ ہے ایس ایسے تو پھر رولہ کس چیز کا ہے لیکن ملک میں رولہ پڑا ہوا ہے ناجر سر وہ سیاسی رولہ ہے سیاسی ہے ناجر سیاسی 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 غلط بیانی جھوٹ بولنے پر اخلاقی کا بھی کوئی معاملہ نہیں غلط بیانی جھوٹ بولنا پاکستان میں کوئی بڑی بات ہے نہیں اگر اس پر ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتا ہے اگر الیکشن کمیشن پر بھی نہیں چھوڑتا ہے سر دوہزار تیرہ کے الیکشن کمیشن پر اگر بول دے اخلاقی نہیں کہ جھوٹ بولا ہے غلط بیانی کہ ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے نہیں وہ ان کی جائداد نہیں ہے نا قانونی طور پر سر میں میں مانتا ہوں آپ کی بات کہ سیاسی پریشر بے تہاشا ہے اور سیاسی پریشر سے ہی کوئی نتیجہ نکلنا ہے سر قانونی طور پر جب تک ایک نیا قانون ایک نیا آرڈینس نہیں بنایا جائے گا سر مجھے آپ یہ بات بتا دیں وہ اپنے مو سے کیوں نہیں کہہ رہے ہیں سر وہ جوڈیشن کمیشن میں جا کے کہیں گے وہ آپ کو مجھے تو نہیں کہیں گے سر بات سنیں جوڈیشن کمیشن کا مطلب ہے کہ جیسے اور کمیشن پاکستان کی تاریخ میں بنے ہیں وہ کلا آپ کے کھڑے ہو کے بیان کریں کہ نواز شریف نے خود تو جا کے کہنا نہیں ہے اس اسی لیے سیاسی مسئلہ یہ ہے کہ دو تقاریر وہ کر چکے ہیں قوم کے سامنے انہوں وہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ میفر کے جو فلانٹس ہیں یہ ان کی قیمت اتنی ہے اس سن میں خریدے تھے فلانے قانون کے تحت ہم پاکستان سے پہلے وہ کیوں نہیں کہہ رہے سر اب اب یہ سیاسی demand آگئی ان کی طرف اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ مشترکہ اسیمبلی میں آ کے بیٹھیں اور یہ ساری تفصیلات ہمیں بتائیں سر میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں ڈیویڈ کیمران نے اپنے اکاؤنٹس جو ہیں اپنا جو ٹیکس وہ ہے وہاں پہ ہاؤس آف کومنز میں بتا دیئے چھ سال کے پانچ سال کے ٹیکس میں بتا دیئے یہ اپنے مو سے کیوں نہیں کہہ رہے چلیں یہ نہیں کہتے ہیں سر انہوں نے جو چھوٹی سی بات کہی تھی کہ یہ میفر فلیٹز ہمارے ہیں اس میں پھس گئے ہیں آپ کہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شباز شریف کیوں نہیں کہتا حمزہ شباز کیوں نہیں کہتا مریم نواز کیوں نہیں کہتی کہ یہ دس پندرہ ان کا اعتراف کرنا کہ ہم نے پندرہ بیس ملین پاؤنڈ کے وہاں فلیٹ خریدے ہوئے ہیں وہ ان کے لیے سیاسی موت ہے اب یہ کسی قانون کے تحت تو نہیں آتا جب عیوب خان کے بیٹے جو تھے وہ جب سرمایہ کاری میں آئے تو انہوں نے قانون کوئی نہیں توڑا تھا لیکن ان پہ یہ تعمت تھی کہ تم صدر کے بیٹے ہو کے یہ انڈسٹریلس کیسے بن گئے انہوں نے کوئی قانون نہیں توڑا تھا لیکن آج تک پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی روایت میں وہ آ گیا ہے کہ جی ایسے ایسے عیوب خان کے زمانے میں یہ بات جو ہے ہوئی تھی وہ ان پہ تعمت لگی ہوئی ہے سر جو اس وقت قانون اگزسٹ کرتے ہیں پاکستان میں اس میں جو برڈن آف پروف ہے جو بہج ہے ثبوت کا وہ جو اپیل کرے گا اس کے خلاف اس کے سر پہ ہوگا آپ انہیں پھر کہہ دیں نواز شریف صاحب کو آپ کہہ دیں کہ پھر آپ وہ کریں قانون میں ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر کٹی ہے نواز شریف کے خلاف ابھی تک نہیں ان کے خلاف کوئی کیس ہے کسی اس میں نہیں ہے نہیں ان کے خلاف نیب قانون کے تحت کوئی چالیس کیس بن چکے ہیں جو انہوں نے حضم کر کے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں سے شروع ہوئے کس نے درج کی ان کا انجام کیا بات ہے سر آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ قانونی طور پہ ان کا گراؤ نہیں کیا جاتا سر قانونی طور پہ تو نہیں ہو رہے نا ان کی مت ماری گئی آپ کہہ رہے ہیں قانون کا آجی اب سیاست کی بات سیاست کی میں مانتا ہوں سر اخلاقی اور قانونی دونوں ان کے اوپر پریشر میں نہیں سمجھتا ہوں سر اخلاقی پریشر کیوں نہیں دنیا کے تین سربران مملکت میں استفاد نہیں دیا یا تو ہونا ایک دفعہ یہ آپ کوئی پندرمی بار کہہ چکے ہیں کہ ان پہ یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے کوئی بچارہ یہاں پہ سادہ لو آدمی سنے گا وہ کہے گا بھائی مفقر پاکستان ڈاکٹر فارق سلیم تو کہہ رہا ہے نہ قانونی ان پہ ہے نہ وہ ہے تو پھر اس مطلب آپ یہ دفاع جو نواز شریف فیملی کی کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم بات کیا کریں سر میں ایک آپ سے میں اپنی تحصیح کے لیے اپنے نالج کے لیے کہ پاکستان کے آئین میں آرٹیکل باسٹ ریسٹ ہے جس میں غلط بیانی اور جھوٹ بولنے پر جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر دی جائے میں تحصیح کر دی جائے اگر آپ کا آپ کا جھوٹ پکڑا جائے تو اگر سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن ایکشن لے لیتی نواز شریف پر نہیں تو نواز شریف نے تو جھوٹ نہیں بولا نا یہاں پہ کیا چیز سر وہ تو ان کے بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فلیٹ ہے ایک کہہ رہا ہے نہیں ہے دوسرا کہہ رہا ہے دیکھئے اتنی بار اس پروگرام میں ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ جو پہلی خبریں ان فلیٹس کے بارے میں تھی تب نہ حسن نواز کا نام تھا نہ حسین نواز کا تھا میں نے آپ سے یہ بھی درخواست کی ہے نائنٹی نائن کا ایک انٹرویو ہے مشرف کو کے بعد جو حسن نواز کا ہے ٹیم سیبیسٹین کا اس کو آپ سامنے رکھ دیں وہ تسلیم ہی نہیں کرتے اس میں قرائے پہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس یہ قرائے پہ اس پہ نہیں ہے تو الیکشن کمیشن یہاں پہ کسی کو پکڑنا ہو قانونی ادارے آپ کے تحت ہوں یہ رات سے پہلے ڈسکوالیفائی ہو جائے میں نواز شریف صاحب کا کوئی وکیل تو نہیں ہو میں ان کی وقالت نہیں کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری سمجھ کے مطابق آپ کو جیسے آپ جب جب دھاندلی کے لیے کمیشن بنایا گیا تھا الیکشن دھاندلی کے لیے جب کمیشن بنایا جا رہا تھا اس کے لیے ایک الگ سے آرڈیننس پاس کیا گیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ باقی قانون کور نہیں کر رہے ہیں آپ دو چیزیں آپ مکس کر رہے ہیں جب انیس سو ستتر میں بحث کوئی قانون کی نہیں چڑی تھی کہ آپ نے کیا کیا تھا کہ نہیں ہے دھاندلی ہوئی نہیں ہوئی لوگ سڑکوں پہ آ گئے تھے اگر لوگ نکلتے ہیں سڑکوں پہ تو پرابلم ان کے لیے ہوگا ٹھیک یہاں تو میرا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے اس پہ آپ لوگ اگر نہیں نکلیں گے آپ درجن اور قوانین آپ بنا لیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے لیے اس وقت سیاسی مسئلہ بنا ہوا ہے سیاسی مسئلہ بہت بڑا ہے اور ان کے پاس جواب نہیں آ رہا ہے کیونکہ وہاں سے یہ ان پہ الزامات جو تھے کہ لندن کے فلیٹس ہیں آپ پہ یہ پہلے لگ رہے ہیں پہ اس مصدقہ طریقے سے پہلے نہیں آئے جب آئے ہیں پہلی بار ان کے پاس جواب نہیں بلکل جتنے الزامات لگایا رہے ہیں ان کا ان کے پاس سیاسی جواب کوئی نہیں سیاسی جواب کوئی نہیں نواز شریف کے پاس اور اب دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کا مطالبہ وہ مانتے ہیں یا نہیں صاف صاف بات یہ ہے کہ آئیں اور آ کے اپنی جتنے بھی ایسٹس ہیں ان کی انفارمیشن آہ وہ آہ آمام کے سامنے رکھ دے تو یہ گتی سلچ جائے گی ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک او بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاناما لیکس کا ہنگامہ تو جاری لیکن ایسی سیچوشن میں امریکی سینٹ نے ایف سکسین تیاری کے مد میں ٹیکس پیئر روپیا جو ہے اس کو روک دیا ہے اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین اور جیسا کہ بریک سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ کی پاکستان کو ایف سکسین تیاروں کی فراہمی ہونی تھی لیکن ایک طرف پاناما لیکس کا ہنگامہ میں جاری تھا دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ امریکی سینٹ نے جو سالانہ ایٹ تھی جو اس کا حصہ تھا اس کو روک دیا ہے ناظرین اس پر ڈسکس ڈسکشن کریں گے لیکن سینٹر رینٹ پول کا ایک سوٹ ہم آپ کو سنوانا چاہیں گے پہلے وہ سنیے امریکی سینٹر کا سوٹ آپ نے سنا ڈاک ساب سب سے پہلے تو یہ بتایا ہے یہ ایف سکسین تیارے آٹھ ہیں وہ کس پیسے سے ذرا یہ کلیر کر دی جائے گا دیکھئے دو چیزیں جو میں سمجھا ہوں سینٹر صاحب کی تقریر سے ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کرپٹ کٹریز کرپشن کا حوالہ انہوں نے دے گا اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں ٹیکس پیرز بنی انہیں دو دفعہ اتنی چھوٹی سی سٹیٹمنٹ میں ٹیکس پیرز بنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نمائندگان ہیں امریکن پاپیلیشن کے امریکن ٹیکس پیرز کے اور ان ٹیکس پیرز کا جو پیسہ ہے جو ہم دوسرے ممالک کو ایڈ کی شکل میں دیتے ہیں وہ کرپشن جن ممالک میں کرپشن ہیں ان کو نہیں جانا چاہیے یہ ٹیکس پیرز کا پیسہ ہے اب آج ہیں وہ آٹھ جو ایف سکسٹین تیارے تھے اکتوبر دوہزار پندرہ میں پہلی دفعہ یہ تجویز آیا سب سامنے آئی تھی کہ آٹھ ایف سولہ تیارے ہیں وہ پاکستان کو دینے چاہیے یا نہیں اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ سات سو ملین ڈالر کے تیارے ہیں اس میں سے دو سو ستر ملین جو ہے وہ پاکستان خود پی کرے گا اور چار سو تیس ملین ڈالر جو ہیں وہ امریکن ٹیکس پیرز یعنی کہ امریکن ایڈ کی طرف سے اس میں حصہ ڈالا جائے گا اب یہ تجویز فائنلائز ہو گی تھی اوباما نے وائٹ ہاؤس سے اعلان کر دیا تھا فروری دوہزار سولہ کو کہ یہ تجویز جو ہے یہ ہم بھیج رہے ہیں کانگریس کو اپنی طرف سے اپروف کر کے وہی دو سو ستر ملین پاکستان نے ڈالنے تھے چار سو تیس ملین امریکن ٹیکس پیرز سے اور سات سو ملین کا ٹوٹل یہ پیکج بننا تھا پھر ایک قرارداد پیش کی گئی یو ایس سینٹ میں جس کو اس کو بلوک کرنے کی کوشش کی گئی اور وہاں پہ پھر ایکچول ووٹ ہوتا ہے مارچ کی دلس تاریخ کو اور اس میں سے چوبیس سینٹرز نے کہا کہ اس کو روک دیا جائے اور اکتر سینٹرز نے کہا کہ اس کو نہیں روکا جائے اس کو جانے دیا جائے یعنی کہ اکتر ووٹ جو ہیں وہ پاکستان کی سیل کے حق میں ڈلے تھے اب اس کے بیچ میں مارچ دس اور اپریل انتیس یعنی کہ اپریل تین کو آ گیا پینما لیگز اب اپریل انتیس کو جب یہ معاملہ اٹھایا جاتا ہے سینٹ کے اندر تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ اب سارے پیسے حکومت پاکستان خود پی کرے ٹیکسپیئرز کے پیسے ہم اس کے اندر نہیں ڈال سکتے یعنی کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ یہ لے لیں آٹھ ایف سولہ تیارے لیکن ٹیکسپیئرز کے پیسے ہم نہیں دے سکتے اب یہ پینما لیگز کے پوسٹ والا جو معاملہ ہے اس میں یہ شروع ہوتا ہے سو دیکھئے ایک تو دو چیزیں یہ ہیں یو ایس کانگریس میں پاکستان مخالف لوگ جو ہیں وہ جو لوبی ہے وہ بڑی طاقتور ہے اور اس ریل نواز اور ہندوستان نواز ہندوستان کی لوبی وہاں پہ بہت سٹرونگ ہے جو بھی ملٹری سیل ہوتا ہے پاکستان کو اس کی مخالفت وہاں پہ دھڑے جو ہیں کرنے والے جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں یہ جو سیل جو ہے کہ ہم اپنے پیسے پاکستان کو آہ نائن الیون کے بعد ہر سال ایک گرانٹ ملتی ہے امریکی آہ حکومت سے اس کا حصہ جو ہے ان آٹھ جہازوں کے مد میں جانا چاہیے تھا اس سیل کی مخالفت پینما لیگ سے بہت پہلے شروع ہو گئی انٹی پاکستان لوگی جو ہے اس نے شروع کر دی تھی اور انڈینز بڑے ایکٹیو ہیں کانگریس میں آہ کیاپٹل ہیل پہ ہم سے وہ زیادہ ایکٹیو ہیں اس جو ہے سیل کی سیل کی بلوکیج نہیں ہے وہ اجازت ہے آج ہم پیسے دیں ہم آٹھ لے سکتے ہیں پر اس میں جو امریکی پیسہ تھا اس کو روکنا اس کا پینما لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ویسے ہوا ہے اس سے پہلے مخالفت تھی اب یہ بات جو ہے یہ جو سینیٹر صاحب فرما رہے تھے یہاں پہ یہ پاکستان کے مخالفین میں سے ہیں اور ایک سیکشن ہے کانگریس کا جو ہمیشہ سے پاکستان کو الزام دیتا رہا ہے کہ پاکستان کی دوگلی پالیسی ہیں جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ڈیپلیسٹس کے دوگلے پن پہ وہ ہے یہ ان کی اپنی سوچ ہے لوگ ہمارے من رہے ہیں چودہ سال میں ان سے تو افغانستان ٹھیک ہوا نہیں اور وہاں سے زیادہ ان کے فوجی نکل گئے ہیں ایف سکسٹین تیاروں کی جو دہشتگردی کے خلاف جنگ ہے اس میں بہت اہم کردار رہا ہے کیونکہ پریسیشن بومبنگ کہ اس گھر میں ہے اس کھڑکی پہ جانا ہے وہ کپیبلیٹی ہمارے پاس جو آج کل جہاز ہیں جے سیل جے ایف سیونٹین وغیرہ ملا کے میراجز ملا کے سب سے زیادہ بومبنگ کی کپیبلیٹی ایف سکسٹین کے پاس ہے ٹھیک تو یہ جو آٹھ جہاز تھے یہ ہمارے لیے ضروری تھے اور ایک اور چیزقلنٹن اگا ایدنسٹریشن وہ اس سیل کے اور ان پیسوں کو پاکستان کے حق میں جائیں اس کے حق میں ابھی بھی اسی کے حق میں ابھی کے حق میں تو یہ سامنے میں رکھی ہے نا کہ مارچ کی دس تاریخ کو باوجود اس کے کہ اسرائیل لوبی اور انڈین لوبی بڑے سٹرانگ ہیں اکتر سینیٹرز نے پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالا تھا سر وہ سیل کے بارے سیل کے بارے سیل کے بارے مطلب ہے ان پیسوں کے بارے میں نہیں ایک موقف یہ ہے کہ دنیا میں ایک بحث چل نکلی ہے کہ کرپشن اور ٹیکس پیرز منی سر اس کا کوئی تعلق نہیں اس کا کوئی تعلق نہیں یہ مخالف کہہ رہے ہیں سر وہ کہیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن میں اور اپنی یو ایس ایڈ میں ٹیکس پیرز منی میں سر وہ کیا کہتے ہیں وہ تو جواز پیش کر رہے ہیں اپنے استددال کے لیے لیکن وہ پاکستان مخالفت ذہنیت جو ہے وہ بول رہے ہیں بلکل صحیح آیاز صاحب بہت شکریہ آپ کو ڈاکٹر فاروق صاحب آپ کو بہت شکریہ ناظرین پروگرام کے آخر میں یہی کہنا چاہوں گے کہ پاکستان مخالف لوبی بہت سٹرونگ ہے لیکن ہمیں بھی اپنی ڈائریکشنز بہتر کرنے کی ضرورتیں کرپشن کے حوالے سے شازیہ خان کو اس پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ نکبان